قومی سلامتی کمیٹی کے علامیے میں سازش کا لفظ نہیں ڈی جی آئیس پی آر نے حقائق بتا دیئے میجر جنرل بابر افتخان نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو آپشنز نہیں دیئے تھے سابق وزیر آزم نے ہی آرمی چیف سے بیچ بچاؤ کر آنے کا کہا تھا رابطے پر جنرل کمر جاوید باجوا وزیر آزم ہاؤس گئے امریکہ نے فوجی اٹھنے نہیں مانگے مانگتے تو وہی موقف ہوتا جو سابق وزیر آزم کا تھا صاف صاف کہہ دیا فوج کو سیاست میں نہ گھسیتا جائے آرمی چیف نے مدت ملازمت میں توسی مانگی نہ وہ قبول کریں گے ترجمان پاک فوج کہتے ہیں آرمی چیف 29 نمیمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے جمہوریت پاکستان کا مستقبل ہے ملک میں کبھی مارشلللہ نہیں آئے گا فوج میں کوئی تقسیم نہیں آرمی چیفز اس طرف دیکھتے ہیں سات لاکھ فوج بھی اسی طرف دیکھتی ہے اور آپشن کا جھوٹ بولا اقتدار کے لیے خطرناک کھیل کھیلا جھوٹ تار تار ہو گئے مریم نواز کہتی ہے اینارو کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کیے ایبسلوٹلی نوٹ کا جھوٹا نعرہ ان اڈو کے لیے لگایا جو کبھی مانگے ہی نہیں گئے تھے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھوکہ قرار دے دیا کہا جمہوریت اور قانون کی حکمرانی نہ صرف ہر ادارے بلکہ ہر پاکستانی کی زمدہ داری ہے پاکستان کے تمام مسائل کا جواب جمہوریت جمہوریت اور مزید جمہوریت ہے واو مسائل دار چکن تکا میرا فیوریت